ایمیو سٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کیا ہے بنگول سٹوڈنٹ کی فیور میں بنگول سٹوڈنٹ جو انیس ہے جس کا ہم اس کے لئے جسٹس کی اپیل کر رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے پولیس نے اپنے انٹر میں لے کر اس سے تپتیش کرنا چاہا لیکن بعد میں جو پتہ چلا کہ وہ چھت سے نیچے پھیک دیا جاتا ہے تو اسے مٹر کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انیس خان کا جو بھی ہتھی آ رہے ہیں ان کو کم سے کم کڑی سے کڑی سزا ملے اور ہم چاہتے ہیں کہ پھانسی ہی سزا ہی ان کے لئے بہتر رہے گا کیونکہ جیسے آپ سے بنگال کا ماحول پوری طریقے سے بگاڑنے کی کوشش چل رہی ہے وہاں پہ بھی ایک آرہی سننینڈ کے لوگ کچھ پہنچ چکے ہیں جو پوری طریقے سے اس ماحول کو ڈسٹرپ کرنے چاہ رہے ہیں تو آنیس خان جو لڑکا تھا وہ ایک ایکٹیویس تھا اور اس کے جو کارنا میں تھے وہ اسٹوڈن کے ویل فیر کے لئے تھے اور عوام کی ویل فیر کے لئے تھے تو اس لڑکے کے کارنا میں کوئی برے نہیں تھے لیکن پولیس کی طرح سے جس طرح سے ذاتی ہوئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لئے جسٹس کی اپیل اور جو بھی اس کے اتیار ہیں اس کے لئے پھانسی کی سزا ہو کم سے کم نکالا ہے بنگال کے بنگال کے آج یہاں پہ جو پورٹس نکالا گیا ہے وہ آنیس خان جو اسٹوڈن ایکٹیویس تھا ان کا جو قتل ہوا ہے ان کا اسٹیٹ اسپونسٹر مرڈر جو ہوا ہے اس کے خلاب آج پورٹس نکالا گیا ہے بنگال میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ستہ میں رہنے والے ہر برامن سماس کو یہ پتا چل گیا ہے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو کہ بنگال کے مسلمان 30% ہے اور بنگال کے مسلمان جو ہے رولر بیکگراؤنڈ سے بنگال کے مسلمان کے 84% رولر بیکگراؤنڈ میں ہوتے اور رولر بیکگراؤن کے بھورٹ جو ہے اکٹا پڑتے اور ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا راؤ جو اپوزیشن میں رہے اور مسلمان ڈر کے رہے اور پورا اکٹا بھوت وہ پارٹی کو چلے جائے ای پولیٹیکس کومنیسٹ نے کیا تھا ای پولیٹیکس سم پولیٹیکس محمدہ بہنچی کر رہے اس لئے ہم دیکھ رہے بنگال کے ہر ایک شہر میں ہر ایک گاؤں میں مرنے والا جتنے ہیں یا تو مویدل ہیں یا تو آنیس ہیں یا تو ریزا اونور ہیں اور بنگال کے سطح میں رہنے والے کونے دیبانگشو ہیں یا تو کوئی بھٹا چارجیا ہے یا کوئی مکھر جیے تو یہاں پہ جو سیلیکٹیو ڈسکرمنیشن جو چل رہا ہے یہ خاص کر کے کومنیٹی کو دبایا جا رہا ہے اس کا پولیٹیکل ایشوز کو دبایا جا رہا ہے اس کا پولیٹیکل بھائیس کو دبایا جا رہا ہے ممتابینر جی جو خود کہتی ہے کہ وہ مسلمان کے مسیح ہے جس کو ممتاج بانو کہتے ہیں رسز والے کوئی کہتے ہیں کہ وہ رسز کا درگاہ ہے لیکن آخر کے دیکھا جائے جو پولیٹیکل ریپریجنٹیشن سب سے اگر کوئی کم کروا رہا ہے تو ممتابینر جی کروا رہا ہے اسی ٹائم پہ جو منسیبیلٹی ایلیکشن چل رہا ہے مسلمان وہاں پہ 30% ہے اور رولر پوپولیشن میں سب سے زیادہ ہے لیکن کیا ہے پنچائت میں اور منسیبیلٹی ایلیکشن میں مسلمان پہ 8% کو ممتابینر جی ٹیکٹ دیتا ہے ایک بھی مسلم وائس کو آج کا ڈیمانڈ ہے جو آنس خان کا جو حدتہ ہوا ہے اس کا ہم لوگ کا جوڈیشیل انکواری چاہیے ہمیں نہ سی بی آئی چاہیے نہ سی آئی ڈی چاہیے اور ساتھ میرا نامینا علیہ السلام ہے اور ساتھ میں جو ہے کہ جو مسلم وائس کو دبایا جا رہا ہے جو آلیہ انیویسٹری کو دبایا جا رہے وہ ختم ہونا چاہیے آج ایک پروٹیس ہم نے نکھالا جو ہمارے ویس بنگال میں ایک بھائی ہے آنس خان جس کے اوپر حدتہ ہوا اس کو مارا گیا چار پولیس بڑھ دی گئے اس کے گھر پہ جاتے اس کو پیٹتے ہیں پھر اس کو ٹیریس سے گرا دیتی ہے مگر اتنا دن ہونے کے بعد بھی آج اس بھائی کو آبی تک جو مین ایکیوزڈ ان کے کوئی کلاف کوئی کاروائی نہیں ہے ممتہ سرکار دوست کانسٹیبل کو سسپنٹ کر کے ایک لولی پوپ دیرے مسلمان کو ہم نے ایکشن لے لیا مگر اس کے پیچھے کون ہے وہ کانسٹیبل اس کے گھر پہ کس کے آرڈر پہ گئے ہے ان کو نہیں سسپنٹ کر رہے ممتہ مینار جی ایک خاموش وہ کر رہے اور اس کے بعد جب اس کے آنس خان کے لیے جسٹیس کے لیے بچے لڑتے ہیں تو اس پہ پولیس لاتی برساتی ہے اس بنگال میں یہ بہت شرم ناپ کی بات ہے آج ہم نے یہاں سے ایک پروڈیسٹ کیا اور ہمارے کچھ ڈیمانڈ ہے کہ جو اس کے آنس خان کے حتیار ان کو سجا ہونی چاہیے جو مین ایکوزڈر ان کو سجا ہونی چاہیے ساتھ ساتھ آنس خان کے پریبار کو کمپیزشن ملنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ممتہ مناٹ جی کو ایک چتاب نہیں یہ دے رہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں اس طرح سے مسلمان پر ظلم کر کے آپ سرکار میں رہ جائیں گے تو آپ کی غلط فیمی ہیں اسی مسلمان نے آپ کو ستہ میں بٹھائیا اور اسی مسلمان جانے آپ کو ستہ بھی گرائیں گے جو کانگریس کا حالت ہے وہ آپ کا بھی حالت ہوگا آگر ان تمام چیزیں آپ جل سے ایکشن نہیں لیے